چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں سکتے ہیں یہاں پہ لگ بھگ چالیس سے زیادہ دکانے ہیں اور یہاں کے دکانداروں کا آروپ ہے کہ جلد ہی یہاں پہ ایک مارکٹ بننے والی ہے اور جس سے ادھر کی جو چالیس سے زیادہ دکانے پر باویت ہوگے تو یہاں کے دکانداروں سے بات کرتے ہیں کہ انہیں یہاں پہ مارکٹ بننے سے کیا کیا دکتے ہوگی جی آپ کا نام سبھات سانی اچھا سبھات جی کیا مسئلہ مودہ یہاں پہ چل رہا ہے دکانداریں یہاں پہ کیوں پریسان ہے کیوں تو یہ بھئیہ یہاں پہ قریب تیس کتیس سال پرانے دکاندار ہیں سبھی بڑھے ہوگے سپید وار آگے سف کے مارے اور یہ چھے دکان بنانا چاہ رہا ہو آگے پردیو کمار سنگل ہٹ دھرمی پہ آ رہا ہے بس چھے ہٹ دھرمی کہہ لو ڈھرمی پہ آگے دکانوں کا نجرہ رہا ہے مہین مقصد ہے میں اپنے رجگار بچانا پچھاڑیس پچاس دکاندار ہیں گے گھر بر بات ہو جائیں گے اب پچھلو سبھی نونا تین تین چر چر لاغ روپے تیس تیس سال پہلے لے رکھے اب ان سے دھدس پندرہ پندرہ لاغ روپے مانگ رہا گلے والوں سے اب چھے دکان کے اوپر ایک تو یہ دو سال سال پرانا پیڑ ہے یہ کٹ ہے گا وہ ایک ادھر جو ہے درگا ہے یہ قریب دو سال سال پرانی ہے پانسو سال پرانی اس کا تو کوئی نو ماننی کسی کو اسے بھی توڑے گا اور قریب قریب چالیس پریبار کے پیٹھ پہ لٹھی ماننا چارہ کل ملا کئی ہوئے اس میں ہم نے ڈی ام صاحب کو بھی بلی کیسن دی وہاں سے اب لوگ کو ہمیں سنتوس جنک جواب نہیں ملا ایس ڈی ام صاحب کو بھی دی وہاں سے بھی کو سنتوس جنک جواب نہیں ہے اب دوتا کیا ہے دو چار پولیس وڑوں کو لے گا ہوئے یہاں سی دکانداروں کو دھمکا ہوئے کبھی کہنے لگا تھا رہے نام مقدمہ کرو اممہ کبھی ہوج ابھی ایک سال پہلے میرے خود کے جن کا نام بتایا وہ کہاں سے اور کیا وہ جمین ان کی خود کی جمین ہے ان کی خود کی نہیں ہے یہ سنسطہ کی دان کری ہوئی ہے سارے اسکول کی جمین ہے اور یہ انہیں آمدنی کا سلسلہ بنے لینے کے لیے مارکیٹ کا نیرمان کرا اسکول سے باہر نکال دی اس نے اسکول سے باہر نکال دی اسے کیا اسے نام دیتے ہیں انہوں نے کاندلہ ایڈیوکیشن ایسوسیشن یعنی کہ اپنی پرسنل آمدنی بنا لی ان کا تو کام ہے کھانا اور ڈرکانا اس کا لڑکا ہے وہ یا سے دارو پینہ یا کہ یہاں سے جی ماری بہن جی ہے یہاں پہ یہاں پہ ان کی جا پتے میجی کرنے ان کا تو یہ کام ہے جی آپ کا نام میرا مارونا ہے آپ کی بھی یہاں پہ دکان ہے میری بھی یہاں دکان ہے کتاب بھو کی دکان ہے تو جیسے ابھی بھائی صاحب نے بتایا کیا دکت ہے کیونکہ دکان بنے کی تو بھی کاس ہوگا اچھی لگے جگہ تو آپ کو کیا دکت ہو رہی ہے دکان بننے سے دکان بننے سے ایک تو پچھے جیسے کتاب بھو کی دکان ہے یہاں اتنا سارا پہلے سے ہی وہ ہے پارکنگ کی جگہ بول کر دی گئی تھی پارکنگ کی جگہ بولی گئی تھی کہ یہ پارکنگ کی جگہ ہے اسی وجہ سے ہمارے سے پیسے لیے گئے گئے اس کے لئے دوسرا اگر یہاں دکان بنے تو ہمارے اس پر بھی رکھ پڑے گا دوسرا کاغذ کی دکان اگر خاغوگ لگ گی تو کیسے پیچھے ہو جائے گی پیر بگر جاؤ گی یا کوئی بھی چیز جاؤ گی یا جیسے یہ ہے یہ پیڑ ہے اب اس کی ساکھا کات دے گا یوں یعنی چیسے کنکریٹ کر دے گا ایسے ایگریمنٹ میں یہ میدان دکھایا گیا اس نے جب تم نے دکان لی تھی تو ایگریمنٹ میں یہ میدان ہے اور دوسرا جیسے ہی اب یہ بتا رہا دکان نکال لیا چار دکان کے اوپر چالیس پریبار کا مقصان ہو رہا ہے اور اس کیا جیسے ہی آپ کو کرو گے کہیں بھی کمرہ لگے تو کمرے کی گیل میں آپ کو سو چالیا یا پانی ایسا چیز کی سویدہ ہوئے گی ایسے ہی دکان اگر لے ہوگے کرائے پہ تو اس کی لیے پارکنگ ایسے تو پچیس دکان پر ایک پارکنگ ہونی چاہی ہے یہاں چالیس تا جیادہ دکان ہے جو سیونٹی سیونٹی نائن ہے اور ایک بینک کی ساکھا چل رہی ہے تو بینک کی پارکنگ چل رہی ہے اس کی سوچے آپ بتاو یہاں کیسا ہوا جگا تو آپ نے کبھی جس کی جمینیں ہیں ان سے کبھی بات کیا یہ اس کی خود کی نیجی جمین ہے یا کسی سنستہ کے ابھی جو انہوں نے بتا کی سنستہ کے جمین ہے تو آپ نے بات کی پردی پردی سنگل سی جزا گئے کی یہ چیز کیوں ہو رہی ہے یہ بتایا ہوں سے کون کرا ہوں وہ دو جو بجستی کر رہا ہے جو بجستی ہے جی آپ کا نام نام کمار سینی جی جی سینی جی کیا یہ میرے پیرگریمنٹ ہے یہ دکان نمبر میں اٹھا رہا ہے اور یہ انیس سو بان میں تو میرا میرا کلاج جنم سے چل ہوئے اس میں دس پرسنٹ کی پانچ سال بڑوں بڑوں تلوٹی ہے میں اس کو ساٹھ ہزار روپے دیئے تھے پانچ ہزار کی مجھے رسید دے رکھی پچپانہزار پکڑی میں کتم ہو گئے میں یہ کہتا ہوں کہ تو میرا بیار سے ہی پیسہ واپس کر دی دو پرسنٹ کا لگا ہے پچپانہزار پکڑی میں کتم ہو گئے یا ہمیں اس میں دیکھوں یہ لکھ رکھا ہے دکان نمبر سترہ اٹھارا کے یہ سائیڈ مونیس آگے میدان اسکول پیچھے اور یہ میدان دکھایا گیا ہے اس میں آگے میدان کیا ریلوے روڑ بھی ہے میرے دکان کے سامنے ریلوے روڑ بھی لکھا ہے یہ نیک ہے یہ جو پرنبندک ہے یہ نام تو اس کا پرنبندک ہے پر اس کا پرنبند کرنا پڑا گا اس کا جبی دنگ بٹھا گا دوسری نمبر پہ یہاں نہ لیٹین باترو میں کوئی سوڑا نہیں ہے ہم دس روپے میں اینہ آوش ٹیکس اور دس روپے میں اینہ واتر ٹیکس بھی دے رہے ہیں اچھا یہاں پہ کتیس سال تھا میں دکاندار ہوں یہاں جب پہلے یہاں کوئی دکاندار نہیں رکیا تو میں اس پر پڑے رہا ہوں کہ کہاں جاں گے یہاں سے پڑے رہے ہیں آج ایک تو دو روپے کا کھامان لگیا اچھا یہ جو جمین ہے اور یہ جمین کیا دونوں ایک ہی اس کے تحت تو پہلے تو آپ کو یہ دے گا کہ سامنے ہم اس کو میدان اور پارکنگ دے رہے ہیں لیکن ابھی آپ کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں اور میرے نام جو ہے یہ اگری میٹے لگ بھگے سب پہ ہی ہیں اور جس وقت یہاں آئے تھے ہم بیس سال مجھے ہو بھی گئے یہ دکھاؤ یہاں پارکنگ دیکھے اور میں نے جو بھی روپے دیئے تھے چار لاکھ ساڑھ تین لاکھ میرے روپے دیئے تھے یہ میری دکان ہے میتاب اور اس کے حالہ دیکھو کس تا جر جروری اچھا اس وقت یہ پیٹ دکھایا ایسے دکھایا اوپر سے جیس نے ڈیڑھ لاکھ روپے میرے سے اس کے بھی لے لیے لیقت میں کہیں نہیں ہے اور اب پریشان کر رہا ہے کیا دکھت ہوگی جیسے یہاں دکان اگر بن گئی یہ بتاؤ جیسے یہاں سب کچھ بند ہو جا دے گا جو ہم نے اگری میٹ میں اپنی پکڑی میں جو پچھے کے لوکشن دیکھ کے لیے دی وہ کیا پچھے گا ہمیں بتائی آپ اور پھر جب یہاں ایٹیم بھی فٹ سکے کسی بھی وقت جو ہے تو ہماری دکان کیسے بچ جا گی اس وقت تو ہمارے سے پولیس پوچھنا رہی کہ آپ کہاں تھے اچھا جی اور جب یہاں یہ فٹ گیا تو ہماری دکان کیسے بچ جا گی دوسری بات یہ پیڑ دکھا گیا یہ لوکشن دکھا گیا دیکھوئے یہاں سے پارکنگ تھی پارکنگ کی وجہ سے تو ہم نے پیسی دیئے تھے جو ہماری اتنی عمر گزر گئی اور سب یہاں سارے پڑوس ہیں پھر ہم کہاں جاویں گے اس طرح سے اور بار بار پولیس کو لاکھ ہے جس طرح سے ہمیں پریشان کر رہے اچھا تو نہیں چلنے کا اچھا جی اچھا آپ کو دھمکی بھی دیا گیا یہ بار بار دھمکی دی جا مجھے مجھے کہا کہ دھمکی چھوڑ دے تو تجھے پریشانی ہے دھمکی دے میری خالی سب کو یہ دھمکی دی جاری ہے با کسی کو کم سے کم میرے تین پڑوسے کو کم سے کم دی جاری مجھے زیادہ دی جاری میرے نام ستھیش کمار ہے میری دکان ممبر بارہ ہے کمپوٹر کی دکان ہے آپ کی کمپوٹر کی دکان میرے سامنے ہے جب میں نے دکان لی تھی تو میرے سامنے پارکنگ بتائی تھی دو لانک روپے میرے سے لیے تھی پکڑی کے چالیس دکانی ہے کمسن ساری پکڑی پہ ہی ہے جو الگ سے نہیں ہے اب جو ہے یہاں سے اوپر بینک بنا ہوا ہے بینک کی بھی کمسن دن میں آتی ہے اور یہاں دکانداروں کو بھی سبھی کٹی ہوتی ہے یہاں بھی تو جب دکان لی تھی تو یہاں پارکنگ ہی بتائی تھی تو اب جو ہے یہ کرے گی بھائی تو میں آپ آتی ہو دکان کھالی کر دوں اور پیڑ کو یہ پیڑ کٹ جائے گا تو اس سے بھی دکت ہوگی آگے دکان بن جائے تو پیڑ کٹے گا اب یہاں ایک مجار بھی ہے اور پیڑ بھی دو سو سال پرانا ہے کمسن اب مجار ہے پیڑ کو کٹنے کی پوری جو دھمگی دی جائے لی ہے بلکہ بس آشواسن دیتے ہیں ساملی گئی تھی وہاں بھی اس پی کے آنس تھوڑا آشواسن ملا اور کچھ نہیں اب دو دن کا ٹیم دیا انہوں نے اب بھائی جو ہے جو تمہار پیسے کاروائی ہوتی ہو کر لو نہیں مارے اس میں بادہ ڈال لوں گے تو جیل میں جاؤں گی جی آپ کا نام میرے نام ستیویر سنگھ اچھا ستیویر جی آپ کی بھی دکان ہے تو آپ کو جب دکان دی گئی تھی تو یہاں پر کیا بول گئے آپ کو دکان یو کے آکار کی طرح مارکٹ بنائے گئی تھی اس میں کوئی ایسا نہیں تھا میں آگے دکان بناؤں گا یہ باد میں سارا اس کے پلان ہوئی جب میں یہاں دکان بناؤں گا اب ان کی دکان بننے سے ہمارے جتنے بھی یہاں دکاندار بھائی ہے سب کو پریشانی ہوگی سب کی دکان ڈک جائیں گی سب کا روزگار ٹف ہو جائے گا اگر یہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا کہ دکان آگے بھی بنے گی پیچھے بھی بنے گی تو کیا آپ اتنے پیسے اس کے لئے یہاں پہ دیتے ہیں نہیں نہیں بلکل ہمیں یہاں دکان ہی نہ لیتے اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اب یہ تو باد میں جو ہے سسٹم بلکل گڑ بڑھا رہا اسے سبھی ملت سبھی دکانداروں کو میں نہیں پوری مارکٹ کی دکانداروں کو سبھی کو دکھتا ہے اچھا جو آگے دکان بنائی جا رہے ہیں اس کے لئے کیا منسہ ہے ان کی دکان بنائی گی بس یہ ہے وہ اپنا پیسہ بگڑی لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ پورانے دکاندار چلے جائے اور نہیں آ جائیں ابھی کتنا کرایا دے رہو اب یہاں پہ دکان پہ ابھی ہم دے رہے ہیں یہاں سے دو ادار روپے جب آگے دکان بن جائے گی تو کتنا کرایا لگ بگ اس کا ہوگا آگے پندر ادار روپے میں دکانہ دے رہا تو ایک مان سکتا پیسہ کمانے کی بھی اور پانچ لاک روپے ایڈوانس لے رہا ایک دکان کے اور بھائی یہ ہمارا پی رہے ہیں یہ جب یہ پیڑ کٹ جگہ یہاں سے تو سارا معاملہ خراب ہو جگہ یہاں سے اور یہ پیر کی سائیڈ میں بھی دکان بنانی چاہ رہا جی اس سے پیر کی آستہ کو بھی دکت بنے گی اور یہ سارا سسٹم خراب ہو جگہ یہاں کا آپ کو جب ایگریمنٹ دیا تھا تو ایگریمنٹ میں کیا کیا دکھا گیا تھا ہمارے ایگریمنٹ میں میدان دکھایا گیا تھا ہمیں تیس سال پرانا دکندہ روم ہے دو لاکھ روپے تیس سال پہلے میں نے پگڑی کے دے رکھے دو دکان ہے میرے پہ چار لاکھ روپے جا رہے ہیں میرے آپ نے ان سے بات کی ہمیں تو ایگریمنٹ میں یہ بول کے وہ کیا کرے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ بننے سے پریشان نہیں ہے دکان خالی کر کے چلے جاؤ میں ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پیسے دے دکان خالی کر دیں گے بھائی جو ہمارا سسٹم ہے وہ میں واپس دے دو ہم چلے جاؤں گے ہاں سے وہ بین دے رہے ہیں تو آپ پرساسن کے پاس گئے یہ چیزیں لے کے تو ان کا کیا کہنا ہے ایش ڈی ایم صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے بھی تسلیت دی بھائی میں تھانے میں ریپورٹ کر رہا تھانے والے یہاں ہیں میں آج پھر آگے انہوں نے پھر یوں کہا کہ ان لگا بھائی یہ تو ایری کی جگہ ہے یہ تمہیں تین دن کا ٹائم دیا جارہا یہ تو یہاں تین دن کے بعد دکان بنا سکیں ہاں تارے پہ تین دن کا ٹائم ہے اور تین دن تب میں تارے پہ جو کچھ ہوتا ہو کر لو تم اسٹے لانے ہو یا جو بھی روک تھام کرنے ہو کر لو ہرنے تین دن کے بعد یہ دکان بنا لے گا کب سے کام سر ہونے والا ہیں آپ یہ تین دن کا ٹائم دیا ایسو صاحب نے ہمیں اگ بھائی تین دن ہے تمہارے بعد تین دن کے بعد دکان کبھی بھی بنا سکے ہو کب لی تھی آپ نے آٹھ نو مینے پہلے ایڈوانس جا چکا دولہ گروہ یہ کبھی کہتے ہیں ایک لاغ ایڈوانس دو اور کرایا اور آپ کو جننہ ہی دے دیا جا گا بینک کا جننہ اب بینک کیسے جننہ دے گا دکان کھول دیکھو وہ ٹوٹ رہی ہے پانی بینک کا دکان کے اندر جر رہا ہے وہ میری دکان جاگ چیک کر سکتے ہیں تو چور یہ پانی بھی جے وہ جب یہاں دکانے پڑ جائے گا یہاں اتنا پانی ہو جائے گا کہ نکاسی ابھی اندر پڑ جاتا دکان میں جب کھال ہوگا وہ جب کھال ہوگا دکانے پڑ جائے گے یہاں کھالی کرا رہے آپ سے وہ تو کیا دکتیں ہوگی پریبا یہ دکت ہوگی روڈ پا جائیں گے کہیں دکان نہیں ملنے کے منا پیروزگاری بڑھنے کے اور کیا ہو دکانداروں میں کافی گصہ ہے کہ ہمیں جو ایگریمنٹ میں جو ایگریمنٹ جو ہم سے سائن کیا گیا تھا اس چیز کو لے کر یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے اور آگے دکان بنانے کے لئے یہاں کے جو پردیف سنگل جائے وہ آگے دکان بنانے کو بول ہے جس سے یہاں کے دکانداروں کو کافی دکت ہوگی جڑے رہے سی سے یو پی سے خبری آپ تک آتی رہی ہے اور آگے دکانداروں کو درست دیرachts کا